اسلام علیکم آج کی ویڈیو ایک آپ کا سوال تھا اس کے مطلقہ ہے کہ کیا پاکستان میں بینا جانے کے آپ اپنی شادی ریجسٹر کروا سکتے ہیں یا نہیں اب اس کا میں چاہوں گا کہ آپ کو تفصیلی جواب جو ہے وہ دونٹ آکے آپ کی مکمل جو ہے وہ رہنمائی ہو سکے تو اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ بیسیکلی جو حباب اٹلی میں ازائلم پر ہیں مطلب ان کی سجونوں ازیلوں کی ہے یہاں پروسیوں نے سوسی دیاریا کی ہے تو ان کو ہمیشہ یہ پرابلم رہتی ہے کہ قرونی طور پہ وہ پاکستان میں سفر نہیں کر سکتے مطلب پاکستان نہیں جا سکتے تو اس حوالے سے صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ شادی کس طرح سے کر سکتے ہیں کس طرح سے ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس کا کیا پراسس ہونا چاہیے اس حوالے سے آج ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ میں آپ کو یہ کنفرم کر رہا ہوں کہ جن احباب کے پاس ازیلوں کی مطلب ازیلوں پولیٹیکوں کی جو الیکٹرانکس جونوں ہوتی ہے پانچ سال کی یا جن کے پاس پروسیوں نے سوسی دیاریا کی جو جونوں ہے پانچ سال کی اس کے اوپر پاکستان آپ سفر نہیں کر سکتے کوئی بھی وجہ ہو آپ پاکستان سفر نہیں کر سکتے لہٰذا اب آپ اپنی شادی کیسے ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس حوالے سے اٹائنم بیسی جو ہے اسلام آباد ان کا ایک موقف ہے کہ اگر آپ کی شادی پاکستانی قنون کے مطابق ریجسٹر ہو جائے اور آپ بیوی یا ہامند پاکستان میں موجود نہیں ہے دونوں میں سے کوئی ایک فریق جو ہے وہ اٹری میں موجود ہے تو آپ کی شادی اگر ریجسٹر ہو جائے تو اٹائنم بیسی کے لیے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے جو لاوستائی شو ہو جانے کے بعد بیزہ دینے میں تو لہٰذا آپ نے کس طرح سے اس پراسس کو مکمل کرنا ہے اس کا جو ہے وہ مکمل طریقہ کار اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے دو گواہ ڈوننے ہے پٹلی میں اور دو گواہ اور جو ساری فیملی ہے وہ ادھر پاکستان میں موجود نکاحاں کے سمیت جنہوں نے نکاحاں ذری بات ہے آپ کا پڑھنا ہے اور سارا اس کو ریجسٹر کرنا ہے لہذا وہ ادھر موجود ہونے چاہیے تو لہذا اس کا پراسس صاحب نے ایسی شروع کرنا ہے کہ گواہ کے بعد جو نکاحاں ہیں وہ اگر آپ ایسے سمجھ لیں کہ جو وائف ہیں وہ پاکستان میں ہیں مطلب جو دولن ہیں اور جو دولہ مطلب جو حامد ہیں وہ کٹلی میں موجود ہیں تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ نکاحاں جو ہیں وہ کیا کریں گے کہ سارے قوائف جو ہیں وہ نکاحاں کے اوپر وہ درج کریں گے پاکستان میں سارا پراسس ادھر سے وہ مکمل کریں گے جیسے نارمل کاروائی ہوتی ہے نکاحاں کی گواہوں کے سمجھ اور جو حامد ہیں وہ ایدھر ایٹری میں موجود ہیں ان کے پاس بھی ایدھر دو گواہ ہونے چاہیے جو اس بات کی شہادت دیں کہ واقعی نکاح جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہو رہا ہے مطلب واقعی آج نکاح قرار پا رہا ہے اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ بہتر ہے کہ ویڈیو کال کے طرح نکاح جو ہے وہ کیا جائے تاکہ اس کی ویڈیو کال کا اگر پروف ہو تو وہ بہتر ہے اس کی فوٹو بنا لی جائیں گواہان کے ساتھ تو اس کے بعد جو ہے نکاحاں جو ہے اس کو فل کریں گے تو اس کو فل کرنے کے بعد بہتر سب سے طریقہ یہ ہے کہ اس کے جو پرت ہیں نکاح کے جو سائن کرتے ہیں پاکستان میں گواہوں کے سمیت وہ سنیچر ہو جائیں گے مقامی طور پر اور پھر بہتر سب سے طریقہ یہ ہے کہ وہ جو پرت ہیں ان کو اٹری میں لیا جائے ریجنل جو پرت ہیں اور جو ادھر گواہ موجود ہیں ان کے سائن ہوں اور دولہ جو ہے اس کے بھی سائن ہوں تو پھر وہ واپس پاکستان میں بیجا جائے اور اس کو پاکستان میں ریجسٹر کروایا جائے اب اس ساری جو کاروائی ہوئی ہے اس کی ریکارڈنگ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے گواہان آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے اور ساری اس کی جو فوٹوگرافی مطلب کہہ لیں یا ویڈیو گرافی جیسے کہہ لیں وہ موجود ہونی چاہیے آپ کے پاس کیونکہ کل کو اگر امبیسی کسی بھی حوالے سے اس معاملے میں کوئی مسئلہ پیدا کرتی ہے تو آپ کے پاس ویڈیو اور فوٹو کی صورت میں جو پروف ہیں وہ موجود ہونے چاہیے اس کے لئے میرا ایک مشورہ ہے کہ جب آپ پاکستان کے اندر یہ ایوٹ کرے تو بہتر ہے کہ جو آپ کے مطلب گلی محالے کے جو لوگ ہیں جو آپ کے علاقہ اہل علاقہ ہیں ان کو بھی بلا لیا جائے ایک چھوٹا سا فنکشن ارینج کریں تاکہ کل کو جب امبیسی کی انکوئری آتی ہے تو وہ لوگ آپ کی گواہی دے سکیں کہ جی ہم نے بالکل ان کی نکاہ کے اندر جو ہے وہ نکاہ سیرمنی کے اندر جو ہے وہ ہم نے پارٹیسپیٹ کی گئی تھا تو لہٰذا اس معاملے کو اس طرح سے قانونی شکل دی جا سکتی ہے باقی اگر پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو ہم انشاءاللہ تلاب کی رہنمائی کرنے کے لئے حاضر ہیں بہت شکریہ